ہمارے ساتھ یہاں پہ عبدالغفار موجود ہیں جن کا تعلق اکارا سے ہے ان کی نو مرلے کی جگہ تھی جس پہ قبضہ کیا جاتا ہے جو قبضہ کرتے ہیں وہ ہے وکیل اور وکیل کے بھائی ہیں پولیس عدالت نے اب کیا فیصلہ سنایا آپ کو عدالت میں کوئی فیصلہ بھی نہیں سنایا پولیس بھی ہماری ہے عدالتان بھی ہماری ہیں وکیل بھی ہمارے ہیں آپ کیا کروگے کچھ بھی نہیں ہمارا بگاڑتا ہے ڈی ایس پی کے پاس گئے ہیں ڈی پیو کے پاس گئے ہیں ادھر لاہور میں آئی جی پنجاب کے پاس گئے ہیں بدیر اعلیہ اوسیچ گئے ہیں منشٹر اوسیچ گئے ہیں ہر جگہ تے ہم نے دھکے کھایا ہیں میئے بی بی نے اور ارسا ساتھ سال ہو گئے ہیں پھولے عثمان تھنے بیٹھے ہیں ساتھ سال سے اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کون سی ساڑی حکومت پاکستان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان اینی باجوا جی تو ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ عبدالغفار موجود ہیں جن کا تعلق اکارا سے ہے اور اکارا سے سات سال ہو گئے ہیں یہاں پر کوٹوں میں چکر لگاتے ہوئے کیونکہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے ان سے بات کی تھی کہ ان کے جو مسائل تھے جو کہ ان کی نو مرلے کی جگہ تھی جس پہ قبضہ کیا جاتا ہے اور جو قبضہ کرتے ہیں وہ ہے وکیل اور وکیل کے بھائی ہیں پولیس اور سات سال سے اسی طریقے سے دھکے کھا رہے ہیں یہاں تک ان کی گھر کا سمان چوری ہو گیا ان کے سر پر چھت نہیں ہے تو مزید اپ ڈیٹ لٹتے ہیں اور جانتے ہیں غفار صاحب سے کہ آگے کیا کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے کورٹ میں جا رہے ہیں کورٹ کی طرف سے کیا انہیں آرڈر اب ملے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام غفار صاحب کیا حال ہے آپ کا شکر ہے اللہ پاک کا جی غفار صاحب آپ کی جو ڈیٹ آئی تھی وہ کون سی ڈیٹ تھی جب آپ عدالت گئے تھے بائی ڈیٹ سی جی تو عدالت نے آپ کیا فیصلہ سنایا آپ کو عدالت میں کوئی فیصلہ بھی نہیں سنایا میرے وکیل صاحب کو بلایا نے بھی آپ جریاں کریں انہیں آکھے بھی ہماری جریاں ہے ہی نہیں وہ اپنی شادت پیش کرے وکیل افضال ہماری جریاں ہیں شادت ہو چکی انہیں آکھے اس کا رائٹ کلوز آیا تھیں جواب دعوے کا اوٹ ٹیم ان کی شادت آئی ابھی شادت نہیں آئی ابھی دوبارہ عدالت اس کی شادت مانگے ہم جریاں کریں گے اور اس کروڑ کا فیصلہ کریں کہ کون سا کروڑ اس نے لینا ہے اچھا بابا جی مجھے بتائیں اوکاڑا اتنا بڑا شہر ہے وہاں پہ ڈی پی او ہیں ڈی سی صاحب ہیں اور بے شمار عملہ ہے وہاں پہ آپ نہیں گئے گئے ہیں جی تھانے گئے ہیں اجرہ شاہ مقیم ہے ڈی ایس پی کے پاس گئے ہیں ڈی پی او کے پاس گئے ہیں ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہیں ایسی صاحب کے پاس گئے ہیں کمیشنر کے صاحب ہم گئے ہیں پھر ڈی آئی جی صاحب کے گئے ہیں ادھر لاور میں ہیں آئی جی پنجاب کے پاس گئے ہیں بدیر اعلیٰ اوسیچ گئے ہیں منشٹر اوسیچ گئے ہیں ہر جگہ کے ہم نے دھکے کھایا ہیں میئے بیوی نے اور ارسا ساتھ کھال ہو گئے ہیں کہ میرے بچے دونوں پردے سے جڑے ایس ٹائم مزدوری کر رہے ہیں اور کوئی گنجہ اشنگاہ کا سمان میرا سب چوری ہو گیا کوئی پیسے یا پانچ لاکھ ہو بھی چوری ہو گیا بیوی میری ایس ٹائم بیمار پڑی ہے ہم خرچے تو مجبور ہو گئے ہیں گائیں سی جو دودھ دیں دیا ہمارا خرچہ ہوتا تھا یہ کوٹ کے چہری کا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیم بھی ہے ابھی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھلے اسمان تھنے بیٹھے ہیں ساتھ سال سے اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کون سی ساڑی حکومت پاکستان کی کون سا میکمہ مال ہے کون سا انصاف ہے کہ ایک وکیل بیٹھ خاندان اور اس کا بھائی پولیس میں ہے ایک اس کا بھائی وہ بھی پولیس میں ہے دو بھائی اور تین وہ اس کے ماموں پیچھے بزماشی کر رہے ہیں پینڈ میں اس کو کوئی رسہ ڈالنے والا ہے ہی نہیں جارے پاکستان میں ہر جگہ میں نے رکھشٹ کی تھی میرے بیوی میری بیوی چوی گھنٹے بھی مار ہے اس کے لکھ کے مورے بھی کریک ہیں انہوں پریشان ہے تو بابا جی کہیں پہ سنوائی نہیں ہو جو عدالت آتے ہیں عدالت کے بعد جو آپ کو فیصلہ دیئے مزید آگے کون سی ڈیٹ آپ کو ملی ہے بیس ڈیٹ ملی ہے عوانِ عدل میں عبدالمنان قریشی کی عدالت میں ہائی کورٹ میں ہماری ڈیٹ ہے چھے چار تو بابا جی ایک عرصہ ہو گیا ہے اب آپ کے ہاتھ میں اس دن بھی کاغذہ دیکھ رہے تھے کہ آپ اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں پر کہیں سے سنوائی نہیں ہو رہی ہے جگہ تسنوائی نہیں ہو رہی ہے تو بابا جی جب یہ آپ نے پہلے یہاں پر آئے اور آپ نے ساری بات چیت کی اور اپنا تمام وقوع جتنے بھی دیکھنے والے ہیں انہیں بتایا تو اس کا کوئی ریاکشن آیا دوسری پارٹی کے جانب سے اس کا ریاکشن ہے یہ کہ آپ میڈیا کے پاس چلے گئے ہیں میڈیا کیا کرے گی ہم وکیل ہیں ہم پولس میں ہیں محکمہ مال ہمارا ہے ہم جو کریں وہ کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس نے یہ ساری باتیں آپ کو کہا کہیں ادھر گوھ میں بھی کہی ہے ادھر عدالت میں بھی آپ کا آمنہ سامنا ہوا تھا وہاں پر ہاں جی تو مطلب اس نے یہ کہا ہے کہ میڈیا کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گی کوئی بھی چیزیں آپ کی ساتھ نہیں دے گی کیونکہ وکیل ہے اور اس کے بھائی جو ہیں پولیس ہیں ہاں جی پولیس بھی ہماری ہے عدالتہ بھی ہماری ہیں وکیل بھی ہمارے ہیں آپ کیا کرو گے کچھ بھی نہیں ہمارا بھی گاڑتا بابا جی آپ کہاں رہ رہے ہیں آپ ہم پھولے سمان تھلے چھڑکتے جدر جانوار بیٹے ہیں ہر آدمی جا کے دیکھ سکتا ہے کہ ادھر راج کو چھڑک پر میری بیوی بھی میرے بچے بھی اور اس نے اتنی ہماری دشمنی ڈالی ہے کہ اس نے فقیر کر لیا اچھا بابا جی آپ سے جو ہم نے پوچھنا تھا ہم نے آپ سے وہ چیزیں پوچھیں کہ کیا عدالت کی طرف سے کونسی ڈیٹ آ رہی ہے اور اس کے بعد کیا ریاکشن تھا وہ بھی آپ سے پوچھ لیا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے یہی پیغام کہ ہمارا فینسلہ کرے عدالت جو حکومت ہے ساڑی وزیر عالم ہے ساڑھا پنجاب کا وزیر عالی ہے پنجاب کا ہماری عوام ہے جو سننے والی ہے وہ دیکھے اور میرے گھر کے حالات دیکھیں اور میری بیوی کے حالات دیکھیں اور میرے بچوں کے حالات دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا گدر رہی ہے عدالتیں جو ہیں انہیں عدالتیں ہماری جو میں وقیل کھڑا کرتا ہوں اس کے چمبر پھر چلا جاتا ہے دس وقیل لے کے یارے میرا ذاتی کیس ہے یہ اس کا وقالت نامہ چھوڑ دے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوگا وقیل میری فیس بھی گئی اگر کوٹ میں جاتا ہوں بابا جی اپنا وقیل پیش کرو میں کہاں سے اتنی فیس لیا ہوں وقیلہ کی ابھی تا ہمارے پاس کرایا بھی نہیں ہے اور کھانے پینے جبھی تنگ ہے جی تو ناظرین آپ نے عبدالغفار کی تمام باتیں سنی اس ٹائم وہ بہت نامید ہو گئے ہیں اپنی کوٹ سے اپنی عدلیہ سے اور تمام چیزوں سے کہ وہ وقیل بھی ہائر نہیں کر سکتے ہیں مگر یہ سب کچھ بہت ہی سرہ سر غلط ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے تمام پیپرز ان کے پاس موجود ہیں پھر بھی جو ہے پتہ نہیں جیسے انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہے اس لئے تمام دیکھنے والے جو ہمارے عالی حکام عالی ادارے دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی سنوائی کروائی جائے اور یہاں پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ یہاں پر دیجئے اپنی مذبان اینی باجوں کو اجازت رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال اللہ نگے بان